اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیجرسی سے رابطے میں کھل میں ریڈرز ڈائیجیسٹ لائبریری میں پڑھ رہا تھا تو بڑی انٹرسٹنگ ادھر کچھ جوکس ہوتے ہیں ورک ایریاز میں گھروں میں یونیفارم جوکس تو ورک ایریاز میں تھا جوک کے ایک خاتون کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ sorry i cannot respond to the work email i cannot respond to the work email right now as i have taken the bra off for the night مجھے وہ جو کمک کپ دیکھ کے نانی گشتی یاد آگئی آج وہ صبح صبح اٹھ کے جناب صاحب سبل سیکریٹریٹ گئی i don't know مطلب اتنی بڑی stupidity public آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ جال سازی سے آئے ہیں selected سے بھی بتر ہیں آپ تو چلیں selected کا تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ selected لوگ تو میرٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پہ نہ کوئی میرٹ ہے نہ آپ کی کوئی کرتوت ہے ادھر جنرلسٹ کو سب کو بلالیا پہلے آنے دیا گیا بعد میں کہا گیا جی کہ کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا نانی نے کوئی special ویڈیو کا ٹھیکہ کسی کو دیا ہے وہی ویڈیوز نانی کی جونسی ہیں وہ جناب صاحب آنئیر ہوں گی جس طرح نانی بتائیں گی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں امران خان پہ پھر فرد جرم اس میں 190 ملین پاؤنڈ میں بھی لگا دی گئی ہے اور کوئی مارچ میں فردر پروسیڈنگ ہونی ہیں صدر کے خلاف جناب صاحب اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر نے لکھ دیا ہے کہ صدارتی الیکشن کا انتظام کیا جائے اور صدر پابند ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور جناب صاحب گانڑا گیری پورے زوروں پر ہے میں آپ کو بتاؤں یہ میری بڑی مصدقہ اطلاعات ہے امریکہ سے کہ منیر مستری سور کے ساتھ بلکل وہ ہونے جا رہا ہے جو ایوب خان کے ساتھ ہوا جو بٹھو کے ساتھ ہوا جو جنرل زیا کے خلاف ساتھ ہوا اور جو مشرف کے ساتھ ہوا ان چاروں بندوں کے خلاف جو ہے چاروں کو بلکہ بے نظیبی امریکہ نے تباہ ورباد ان سب کو کیا ان کے خلاف ریزسٹنس مومنٹس چلائی گئیں آج امران خانے دو چیزیں جیل میں کہیں ہیں ایک تو اس نے آئی ایم ایف کا کہا ہے کہ میں نے بقاعدہ مشہورہ کر کے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی امداد نہ دی جائے یہ اللہ تلاللہ میں اپنے پیسوں میں ان چیزوں پر ضائع کریں گے دوسرا امران خانے ایسد کیسر سے جو پلین ڈسکس کیا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنائے جائیں دیکھیں وہی پی این اے جو مومنٹ بنی تھی اسی طرح بھٹو کے خلاف جو پی این اے مومنٹ بنی تھی اسی طرح کی پھر مشرف کے خلاف جو ججز کے کیس میں ایک کلیشن بنا اور زیا کا تو خیر وہ تیارے کے معاملے پی آگیا اپوزیشن ویسے کٹھی ہو گئی تھی جو نے جو جب نکالا گیا تھا اسی طرح بلکل یہ کیا گیا ہے میں نے دیکھیں ظلم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں نے وہ شیر لکھا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے یہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپ گئے گا تو جم جائے گا یہ مطلب انتہاں ہے پاکستان اپنی آخری حد کو چھو گیا ہے ان کے گند کی مطلب پہلے نائنٹی نائن ہنڈرڈ سیٹس دے دیں اب اس میں سے بھی بیس پچیس سیٹس کم مزید داندلی سے کر رہے ہیں ٹوٹل فراڈ ٹوٹل بھائی مانی ٹوٹل گھنڈا کر دیں میں کہتا ہوں کہ کیسے یہ سروائیو کر سکتے ہیں اچھا اس کے پیچھے میں کل سوچ رہا تھا کل میں نیو یوک ٹائمز پڑھ رہا تھا اور وال سریٹ جنرل دونوں نے ایک خبر کو یہاں امریکہ میں بہت زیادہ اہنیت دی جا رہی ہے اور وہ خبر ہے کہ منڈے سے سپریم کورٹ یو ایس کی سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے امریکی سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے سوشل میڈیا کی لیمٹس کو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کیس ہوگا جون تک اس کا فیصلہ ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا سٹیٹس کو رہے گا کوئی سختی کی جائے گی پابندی کی جائے گی یہ معاملہ تب سے اٹھا تھا جب ٹرم پر پابندی لگی تھی یوٹیوب پر فیس بک پہ اور ٹوٹر پر ایکس ٹوٹر ہوتا تھا تب سے یہ کیس اٹھا ہے کہ ٹرمپ کے فرسٹ امنمنٹ کے رائٹ پریچ ہوئے ہیں سوشل میڈیا کامپنیز کو کس حب تک اختیار ہے اسے ایڈیٹرز کی طرح ریگولیٹ کرنے کے لیے لائک اخباروں میں وہ کہتے ہیں جی ایڈیٹر ہوتے تھے ایڈیٹر ریگولیٹ کر لیتے تھے وہ خبروں کو دیکھ لیتے تھے کون سی دینی ہے کون سی ڈینجرس ہے انٹائی سسائیٹی ہے انٹائی سٹیٹ ہے جو کچھ بھی ہے لیکن پھر اس کے بعد جناب صاحب یہ سوشل میڈیا میں ایڈیٹرز نہیں ہیں ان کی اپنی ایک ریگولیشن ہے جیسے کہ مجھے انہوں نے دس دن آف رکھا اور میں نے نانی گشتی کو آگے سے اس کی باجوا لے رہا تھا پیچھے سے اس کی ٹوئی میں سور نے وڑا ہوا تھا تو وہ امیج جو میں نے بنایا حالانکہ اور چل جائے گا بٹ اس پہ مجھے پہ کدھن دست ان کے لئے لگا تھا تو ویڈر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خود دوس پہ کر سکتے ہیں یہ بڑا اور پھر سپیشلی فلوریڈا اور ٹیکسس میں کچھ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے فرسٹ امینڈمنٹ کو لگو کیا انتہ سوشل میڈیا آلسو ٹیکسس نے بھی فلوریڈا نے بھی کہ یہ جو سٹیٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ بین نہیں کر سکتے یہ اس ٹرمپ کے وقت ہوا تھا ٹیک ہے جی اسی طرح کا فلوریڈا نے بھی قانون دیا ہے کہ آپ اس طرح کی پبندیہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ سارا کھیل ہے کیا یہ سارا کھیل میں آپ کو ہمیشہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو پہ لے جاتا ہوتا ہوں کنڈیشننگ کا ہے آپ کنڈیشننگ سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور جب کنڈیشننگ ختم ہو جاتی ہے میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوتا ہوں کسی قسم کے تقلید کسی قسم کے انفلوئنس میں نہ آئیں آپ بالکل ایک آزادانہ سوچ رکھیں ایک انڈیپنڈنٹ سوچ رکھیں آپ ایک رکس رکھیں کاسمک ڈینس ہے آپ کا آپ کا کائنات کے ساتھ رابطہ ہے آپ ان کے ساتھ انٹر لینک ڈین ٹو لیو لائف نوٹ ٹو لیو کنٹرول لائف ٹھیک ہے ہم ایک سوشل کانٹریکٹ میں ہیں آپ سیکورٹی دیں گے یہ ہوگا ٹھیک ہے ایک قانون بن گئے جی ادر وائز تو میں کسی کے ہمسائے کے گھر میں دوڑا پھر ہوں ایک شراب پر پربندیاں تو میں کہتا ہوں امریکہ وغیرہ میں زیادہ ہے پاکستان میں اوپنلی شراب چلتی ہے وہ بلکہ ایک سیکٹری اسیمبلی تھا وہ مر گیا ہو ہے انکم ٹیک سرویس میں سے تھا وہ جہاز میں اتنا زیادہ ڈرنک ہو گیا کہ ایئر روست اس کے ممہ کو اس نے ہاتھ ڈال لیا لہذا یہ کنٹرول ریگولیشن اس لیے رکھے گئے تھے لیکن آپ کی بنیادی جو چیزیں ہیں اچھا اب منیرہ مصری سور کا آپ ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کیوں ہے میری کل جی ایچ کیو کے ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی وہ مجھے بتا رہا تھا کہ چوہان صاحب آپ مان لیں کہ یہ سور واحد آدمی ہے جس کو امران خان سے ڈر ہے باقی جرنیل اسے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سہرانے دیں ٹھیک ہے ان کو پتہ تو ہے کہ باس کی تو ہی وجہ گی ٹھیک ہے نا اب جب آپ نے غلط کام کی ہو جب آپ نے داندی کی ہو جب آپ نے آپ کے عمال گندے ہو دیکھو آئی بلو رانی صدر کو پڑا ہوا ہے کنجر سا بلاول کنڈم دس فٹ کا ڈلڈو اندر لے کے تو ایسے چل رہا ہوتا ہے کیا یہ لوگ ہیں کیا گھنڈا کر دی ہے کیا بدماشیاں ہیں کیا فراڈ ہیں یہ تنظلی جو آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں ترو احتجاج کہ آپ ری ایکٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی مطلب اس ہفتے عمران خان نے پھر کال دے دی ہے اور اگر گرینڈ الائنس بن گیا فضل رحمان اس میں ہوا باقی سب لوگ جماعت اسلامی ہوئی جی دی ہوا مسائل ملک اتنے زیادہ ہے مہنگائی کی صورت میں بجلی کل سات روپے یونٹ بڑھا دی گئی ہے اسی طرح ڈالر ریٹ پر بڑھ جائیں گے معاملات زیادہ گھمپیر ہوتے جائیں گے صرف اور صرف ایک کنٹرول سسٹم کے لیے یہ امریکہ لڑائی لڑا ہے کہ اگر امران خان بھی ٹو تھرڈ سے آگیا معاملات ہمارے لئے خراب نہ ہو جائیں تو لہٰذا میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ یہ ختم تو ہو جانی ہے ظلم کی رات ختم تو ضرور ہوتی ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی دیر یہ گند پرداشت کرنا ہے آپ جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی اس میں دیر ہو جائے گی آپ نے ریاکٹ کرنا ہے دیکھیں انہوں نے ایکس بین کر دی ہے کتنی دیر ایکس بین کریں گے آپ آہستہ آہستہ سب لوگ آپ ریاکٹ کر رہے ہیں کان صرف ایک آزم سواتی تھا جس نے ٹویٹر پہ وہ ٹویٹ کی تھی کہ انڈین جو ملیٹری چیف ہے وہ زیادہ وہ ریٹائرمنٹ پہ کیا بینیفٹ ہیں اور ان کے کیا ہے تو باجوہ نے سٹنگ سینیٹر کو ظلیل و خار کیا آپ تو کوئی ایسا قانون نہیں عدالت نہیں کہہ سکی کہ سٹنگ سینیٹر can be پنش ادھر من انڈیز ہمارے نیو جرسی میں سینیٹر ہے اس نے بقائدہ رشوت ستانی کی ایف بی آئی اس کے پیچھے پڑی ہے ابھی تک اور چو کچھ ہوگا وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ سینٹوز کے کانگریس من کو بھی نکالا گیا وہ بھی اسی کرپشن کی بنا پہ نکالا گیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اٹھا لیں وہ اسد تور نے اچھ ٹوئی ماری ہے فائز بھوزڑی کی یہ فائز بھوزڑی ادھر ایڈویل لے کے گیا جب وہ اسد کو آئی اس آئی والوں نے تھڑے شڑے مارے تھے اسد جناب ایف بی آر میں لے کے جاتا ہوتا تھا وہ سرینہ چپنی کناتی سی وہ چپن کناتی سی سرینہ من سوٹا پن سوٹا وہ پھر اس کے آئی اس آئی کے مقصوص بندے جن سے عمران ریاض کو پکڑوایا جاتا ہے خبریں جاتی ہیں یہ ایس آئی کا ایجنٹ کیا گاند ہے یہ مطلب ان ایجنسیوں سے ان سارے گاند سے میں تو کہتا ہوں آپ دعا مانگے یہ گاند اور زیادہ بڑے تاکہ ایک نیو لائف ہو یہ دگڑی مگڑی نہ چل سکے میں تو کہتا ہوں کہ بہت ریفارمز ہوں آئیڈیالی تو میں خونی انقلاب چاہتا ہوں جو یہ نظام کو بالکل تہذ نہذ کر دے لیکن میرے خیال میں گرینڈ الائنس ایک خونی ریزسٹنس مومنٹ نہیں ہوگی لیکن میرے خیال میں وہ ٹپل کرنے کو میں ان کو کامیاب ہو جائے گی جب تک کوئی منیرہ مستری کے لیے دون لیں گے اس کو کیسے مارنا ہے کوئی پویزن کرنا ہے منیرہ مستری سور کو منیرہ مستری سور سے کوئی نیچلے والا لیفٹن کوئی بندے نے گولی مار نہیں کیونکہ اس وقت ابسٹرکشن صرف منیرہ مستری سور ہے پاکستان کو بیتر کرنے میں امران خان کو اقتدار دینے میں ایک شخص واحد منیرہ مستری سور فوکس ہم اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے موسیقی